کسی کو خدا سمجھ کر پوجھنا یہ شرک ہے کسی کو خدا سمجھ کر مانگنا یہ شرک ہے کسی کو یہ سمجھنا کہ ہمیشہ سے ہر ہمیشہ ہے اور اس کو عبادت کے لائق جاننا یہ شرک ہے لیکن اگر کسی اللہ کے بندے نے مزار سے دورہ اٹھا کر ہاتھ میں باندھ لیا وہ مجرم ہے اس نے ناجائز کام کیا ہے لیکن اس بندے ہوئے دورے کے بارے میں کہنا کہ یہ شرک ہے تو بتائیں کہ یہ زیادتی ہے کہ نہیں جس چیز کو اللہ شرک نہیں کہتا جس چیز کو رسول اللہ نے شرک نہیں کہا اگر ہم اور آپ شرک کہہ رہے ہیں تو بتائیے کہ ہم اللہ کے قانون میں مداخلت کر رہے کی نہیں کریں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ناجائز ضرور ہے کہ کوئی مزار کا دورہ یا کہیں کا دورہ کلائی میں پہن لینا یہ ناجائز ہے ناجائز اس لیے ہے کہ ہندوستان کے مشرقین اپنے کلائی کے اندر راکی بانتے ہیں یا دورہ بانتے ہیں تو یہاں دورہ باننا ان سے مشابعت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوامن ہو جو جس قوم سے مشابعت کرے وہ انہی میں سے ہے لیکن اس نے ناجائز کام کیا اتنا آپ کہہ سکتے ہیں آپ رام کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن شرک نہیں کہہ سکتے شرک کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو گیا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے توبہ نہ کر لے اس کی بیویوں اس کے نکاح سے خارج ہو گئی جب تک کہ وہ تجدید ایمان نہ کر لے اور اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا بتائیں آپ کتنی بڑی تعمت لگا رہے ایک مسلمان پہ اس کے ناجائز کام کو آپ شرک کہہ رہے ہیں حالانکہ ہونا چاہیے کہ مزار شریف کا اگر برکت والا دورہ اس نے لیا ہے تو وہ اپنے بازو پہ باندھے اپنے گلے میں باندھے کلائی پہ نہ باندھے مزار شریف کا دورہ گلے میں تبرک کے لیے باندھ سکتے ہیں اور بازو پہ باندھ سکتے ہیں اس سے برکت ہوگی اب آپ کہیں گے برکت کیسے ہوگی دورے کے اندر جو مزار سے مس کیا ہوا ہے تو اس کا ثبوت بھی میں قرآن سے دے دوں ابھی آگے وہ آیت آئے گی جب یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے گم میں روتے روتے آپ کی بینائی ختم ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام سے مصر میں ملے تو آپ نے اپنا کرتہ اتار کر کے دیا کہ یہ لے جاؤ اور اببہ کی آنکھوں پہ ڈال دو اببہ کو روشنی آ جائے گی قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا گیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما یہ ہے تبرک قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف اٹھا کے پڑھے لیں تو اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کے جسم سے کوئی چیز تچ ہو جائے تو وہ برکت والی اور ایک چیز گزر چکی ہے چونکہ پچھلے سال میں نے بیان کیا تو اس لئے اس سال بیان نہیں کیا تابوت سکینہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمایا ہے تابوت سکینہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون والا تابوت وہ جو تابوت تھا وہ آس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھی حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ تھا اس طرح انبیاء کرام کے کچھ تصویریں تھی اس میں وہ تابوت تھا تو جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مسئیبت آتی تو وہ تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتو نصرت اتا فرما تھا یہ قرآن نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نالین موسیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کیا جا سکتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی برکت سے ان کو جنگ میں فتح ملتی ہے تو جب نالین موسیٰ وسیلہ بن سکتی ہے تو کیا نالین موسیٰ وسیلہ نہیں بن سکتی اسائے موسیٰ وسیلہ بن سکتا ہے تو کیا اسائے موسیٰ وسیلہ نہیں بن سکتا تو یہ جو چیزیں مس ہوتی ہے نا وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے جسموں میں برکتیں رکھے قرآن کہتا ہے ابھی سورہ بن اسرائیل آئے گی پندر پارے میں اللہ فرماتا ہے مزارات میں برکت ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ اپنے محبوب کو وہاں بیت المقدس اس لئے لے گیا کہ وہاں اللہ نے بیت المقدس کے اردگرد اللہ دی بارکنا وہاں اردگرد برکتیں ہیں بھئی مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر برکت ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو مسجد اقصہ اس لئے لے کر کے گیا کہ اللہ نے اس مسجد کے اردگرد برکتیں رکھی ہے برکتیں رکھی ہے علامہ فقد الدین راضی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر نے فرماتے ابن کسیر نے بھی لکھائے ساری تفسیر میں لکھائے یہ بارکنا حولہ سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس کے اردگرد دس ہزار انبیاء کے مزارات ہیں ان کو اللہ نے بارکنا فرمایا ہے تو مزاروں میں برکتیں ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے تو مزار سے اگر دورہ مس ہو جائے تو اس میں بھی برکت آ جاتی ہے تو اس کو باندھنا ہے تو کلائی پر نہ باندھے مشرقین کی مشابیت کرتے ہوئے گلے میں باندھے ہاتھ پر باندھے یہ کر سکتے ہاں اب کسی نے قبروں کو چوم لیا اس نے مقروح کام تو کیا خلاف عدد کام تو کیا لیکن آپ اس کو شرق نہیں کہ سکتے اب آپ ہر چیز پر اگر آپ مسلمانوں کو مشرق مشرق بناتے رہیں تو پھر مسلمان کون بچے گا پھر آپ بھی نہیں بچیں گے کوئی نہیں بچے گا تو کیا دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے تو شرق کو جو ہے اسی کو شرق کہا جائے ہر چیز کو شرق فاتحہ گھر میں ہو گئی شرق اب آپ مجھے بتائیں وہ فاتحہ میں بھی کوئی شرق کس بت کا نام فاتحہ میں لیا جا رہا ہے کون سے بت کی تعریف اس میں کی جاری وہ کیسے شرق ہو گیا آپ بولتے وقت زبان کو تولے تو صحیح جس چیز کو اللہ رسول نے شرق نہیں کہا آپ کیوں کہتے ہیں شرق اور وہ فاتحہ ہے کیا اس کو شرق کیوں کہتے ہو اس میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنا بھی کوئی شرق ہے قرآن پڑھنے سے بھی کوئی مشرق ہوتا ہے آپ ذرا سوچے تو صحیح کس طرف آپ جا رہے ہیں قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں اس لئے یاد رکھو کہ افران تو تفرید کا شکار نہ ہو کچھ لوگ ہیں واقعی شرق کی طرف جا پڑھیں لوگوں کا حال یہ ہے ابھی بہت ہنگامیں چل رہے ہیں ہمارے قریب میں ایک شہر ہے اس شہر میں ایک صاحب تھے وہ ادھر بھی رہتے تھے ادھر بھی رہتے تھے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بابا صاحب جائے وہ نواز سکتے ہیں اور ان کے درشن کے لئے مسلمان بھی جا سکتے ہیں یہ کوئی بات بھی ایک خدا کا در تمہیں کم پڑا ہے ارے جس در سے نبیوں کو خیرات ملی تمہیں نہیں ملے گی جس در سے صحابہ کو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی ایسے مشکوق بابا کے درشن کے لئے جانے کے لئے اللہ کا ولی تو شریعت کا نفاس کرنے والا ہوتا ہے خدا کا ولی شریعت کا کھلوار کرنے والا نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے لئے قطعن جائز نہیں ہے کہ کسی بت کے درشن کے لئے جائیں ہم بت کے درشن کے لئے نہیں جاتے ہیں ہم ولیوں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں ہمارے لئے بتوں کے درشن جائز نہیں ہیں ولیوں کے مزارات کی زیارت جائز ہے اور وہ بھی شریعت متاہرہ کی روشنی میں یہ نہیں کہ وہاں جا کے گر پڑو وہاں جا کے سجدے کرو یہ سب جائز نہیں ہے طریقہ بتایا گیا ہے ولیوں کے مزار پہ جاؤ تو دو ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو باوضو کھڑے رہے چہرے کی طرف کھڑے رہو قرآن شریف کی آیتیں پڑو جو یادے پڑو نئی کچھ یادے قلو اللہ شریف پڑو اور ہاتھ اٹھا کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ اس کا ذکر مزید جب قرآن میں آئے گا تو ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے سورہ کحف کے اندر آ رہا ہے کہ مزارات اولیہ پہ جا کر دعا کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے وہ قرآن سے ہم عرض کریں گے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں اپنی طبیعت کے مطابق کچھ مت کرو شریعت متہارہ کے مطابق کرو